ناظرین ایر مارشل اسکر خان کہتے ہیں کہ پاکستان کی لوشت سچ سننا چاہتے ہیں اور میں سچ بولو گا اسی لگن کی وجہ سے وہ فضائیہ اور سیاست میں ایک زبردست قدعور شخصیت رہے یہ تین جولائی انیس سو ستتر کے بعد ہے وزیراعظم کے پہلوں میں رکھے گرین فون یعنی ہارڈ لائن کی گھنٹی بجی وزیراعظم ناشتے میں مصروف تھے انہوں نے ذرا سا حیرت کے ساتھ فون کی طرف دیکھا پھر فون اٹھا لیا اور خاموشی سے بات سننے لگے فون کرنے والا خاموش ہوا تو بھٹو صاحب نے اپنے جانے پہچانے لیجے میں کہا یار انہیں چھوڑو یہ لوگ فقط مجھ سے انٹرویو لینے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں حتیٰ کہ دوسری طرف سے فون پر مولانا کوثر نیازی تھے جنہوں نے ذلفکار علی بھٹو کو ایک حساس نویت کی اطلاع فرحام کی تھی جس کی اہمیت کے پیش نظر اگر فوری طور پر کوئی موضوع قدم نہ اٹھایا گیا تو نظام کا خاتمہ یقینی تھا ناظرین پاکستان قومی تحاد اور بھٹو حکومت کے درمیان مذاکرات کی ایک فیصلہ کو نشست کا آغاز یکم جولئی انیس سو ستتر کو رات آٹھ بجے شروع ہوا جو مسلسل ساڑھے تیرہ گھنٹے جاری انہ کے بعد صبح ساڑھے چھے بجے ختم ہوا تھا پارٹیوں کے درمیان سمجھوتا طے پا گیا اور مولانا فضل رحمان کے بابا مفتی محمود یہ کہہ کا روانہ ہوئے تھے کہ اتحاد کی مرکزی کانسل کی منظوری کے بعد ہم سمجھوتے پر دسخط کر دیں گے اتحاد کے یہ قیدین وزیر آزم ہاؤس سے واپس پہنچے تو ائر مارشل اسکر خان نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا تھکن سے نڈھال مفتی محمود اور پروفیسر غفور نے ان سے سوال کیا آخر آپ کیا چاہتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے اسکر خان نے گرجتے ہوئے جواب دیا آپ اجلاس سے اٹھ کر چلے آتے کس گدے نے آپ کو رات بر جاگ کر مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا تھا یہ تو بھٹو کی پرانی اور مخصوص چال ہے وہ اسی طرح تو دشمن کو شکست دیتا ہے یہ فیصلہ سراسر الفاظ کے عیرہ پیری ہے جسے سمجھنے کی آپ لوگ کو توفیق ہی نہیں ہو سکتی میں سمجھوتے پر لانت بھیجتا ہوں اور اگر آپ لوگ انہیں اس پر دسکت کیے تو یاد رکھیں میں آپ لوگ کے خلاف بھی تحریک چلاوں گا اور عوام کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ انہیں شہیدوں کے خون سے غداری کی ہے کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ درمیان سے ہٹ جائیں میں خود تمام معابلات ہیڈل کروں گا اور فوج کی طرف سے یہ گارنٹی بھی دینے کو تیار ہوں کہ مارشلال لگنے کے بعد نوے دن کے اندر اندر فوج الیکشن کرا دے گی ناظرین ایر مارشل اسکر خان نے زندگی میں کئی بڑے بڑے اطراف کیے ان اطرافات میں سے ایک اطراف یہ بھی ہے اسکر خان کا آگ ارتے تھے کہ پاکستان نارمی نے نہ صرف انڈیا کے ساتھ چاروں جنگیں خود چھیڑی بلکہ چاروں مرتبہ پی اے ایف کو بتایا تک نہیں کہ جنگ ہونے جا رہی ہے جب اسکر خان کو اطلاع ہوئی کہ فیلڈ مارشل لجوب خان کشمیر میں محدود کروایاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ان سے ملے اور انہیں مشورہ دیا کہ ایسا نہ کریں کیونکہ مشتہل ہو کر انڈیا باقیدہ سرحت پر بڑا محاذ کھول کر دے گا مگر عجوب خان نے اپنے اس وقت کے وزیر خاجہ ذلفکار علی بھٹو کی مشاورت کے ساتھ کشمیرے میں اپریشن جبر الٹرا کا آغاز کر دیا جس کے بعد جنگ ستمبر انیس سو پیس سٹھ جھڑ گئی ایر مارشل نور خان نے بھی اطراف کیا کہ انہیں بھی عجوب خان نے اس مہم جوئی کی اطلاع تک نہ دی تھی ناظرین اس کے علاوہ بانی پاکستان قید آزم محمد علی جناہ کی یوم پدیش پر ایک سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر یاسین آزاد نے ایر مارشل اسکر خان کا ایک دلچسپ قصہ سنایا تھا وہ ویڈیو بھی آپ آخر میں دیکھ سکیں گے نجی ٹی وی کے پروگرام میں یاسین آزاد نے بتایا کہ انہیں یہ قصہ ایر مارشل اسکر خان مرہوم نے خود سنایا تھا یاسین آزاد کے مطابق آخری لمحات میں جب قید آزم کی ماری پور میں ایمبولنس خراب ہوئی تو وہاں چھ گھنٹے تک موجود رہے اسکر خان اس وقت ایر فورس میں فلائنگ آفسر تھے اسکر خان یہ خبر ملتے ہی فوری طور پر ایر فورس کی ایمبولنس لے کر قید آزم کی مدد کو پہنچے یاسین آزاد کے مطابق اسکر خان نے بتایا کہ وہ ایمبولنس لے کر پہنچے تو قید آزم مطرمہ فاطمہ جناہ کی گوت میں سر رہ کر لیٹے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر قید آزم نے پوچھا کہ تم کون ہو جب میں نے اپنے بارے میں انہیں بتایا تو قید آزم نے کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے تم جاؤ اپنی جاب کرو یہ جن لوگوں کا کام ہے ان کو آنے دو ناظرین ان لوگوں نے تو ویسے بھی نہیں آنا تھا اور قید نے غالباً ایمبولنس میں ہی جان دے دی تھی ناظرین اب آپ دیکھ سکیں گے یاسین آزاد کا وہ انٹرویو جو انہوں نے ائر مارشل اسکر خان کے بارے میں دیا تھا میں نے ائر مارشل اسکر خان کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ جب قید آزم کی ایمبولنس ماری پور پہ خراب ہوئی چھ گھنٹے تک رہی تو میں اس وقت ائر فورس میں فلنگہ فیسر تھا میں ائر فورس کی ایمبولنس لے کر ماری پور پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قید آزم نے محترمہ فاطمہ جناہ کے گود مسار کے لیٹے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارا کس سے تعلق ہے تو میں نے کہا میرا ائر فورس سے تعلق ہے ائر مارشل اسکر خان کو کھا گیا جب وہ فلنگہ فیسر تھے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے تم جاؤ اپنی جاؤ کرو یہ جن لوگوں کا کام ہے ان کو آنے دو ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دے کر جائیے گا موسیقی